موسیقی 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 گورنر صاحب جو ہے وہ تو یعنی جب بھی بات کرتے ہیں بے تکی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی ہوش و حواس میں نہیں ہوتے لیکن یہ ایسا ڈھیٹ جو ہے پنجاب پر مسلط ہوا ہوا ہے یا کیا ہوا ہے اسے کوئی شرم نہیں ہے سیڈی صاحب بڑی سخت زمان استعمال کی ہے رہنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑے ڈھیٹ ہیں اور وہ دھد ہوتے ہیں مونی بڑی دلچسپ بات ہے بڑی بیلنس اگر آپ ویو لیں یہی دو جو کلپ صاحب نے دکھائیں گورنر صاحب ایک انسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں جس کے پیچھے ایویڈنس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنلز کو چھوڑا گیا ہے مسلمی قنون جو ہے وہ باتچیت کر رہی ہے ایک بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ تصویریں دکھائی گئی ہیں کانون کوٹ کیا گیا ہے انہوں نے جو خط لکھا ہے چیف مرنیسٹر صاحب جو کہ اب اخواروں میں چھپ چکا ہے وہ خط کی ڈیٹیلز کیا ہے یہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہاں یہ سخبار میں لکھا رہا ہے دوسری طرف ذاتیات کی اوپر وہ اتر آتے ہیں رانہ صاحب اور اسی قسم کی آپ کو رانہ صاحب کی ایٹیٹیوڈ کا پتہ ہوگا جب یہ پلازاز کی بات ہوئی جہا تو اس وقت چیف مرنیسٹر صاحب پلازے گراتے پھر رہے تھے اور جب رانہ صاحب کی بات آئی تو پلازے گرانے بھی بند ہو گئے اور ان کا پلازا کو بھی ہاتھ نہیں لگا تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز اور پرسنل اٹیکس اس میں رانہ صاحب ماہر ہیں میں آپ جو آپ نے دکھایا اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ کیمپین پہلے بھی شروع کی تھی گورنر صاحب کی فیملی کے بارے میں بچوں کی تصویریں شیریں اس قسم کی گھٹیا قسم کی چیزیں کی تھی اور میں آپ کو یقین بتاؤں کہ میں نے میاں نواز شریف سے یہ پوچھا تھا اور وہ نہایت ناراض تھے کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور تو یہ رانہ صاحب کے اوپر کوئی لگام لگانے والا بھی نہیں ہے مگر ایویڈنس جو ہے جو گورنر صاحب نے بھی پیش کی اور جو ہم نے بھی ابھی کٹھی کی اور میرے پاس ایک انٹیلیجنس کی بھی ریپورٹ بھی ہے یہ ساری چیز کی اوپر جو کہ اب یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے سیاستدار غالباً نون ورائیٹی والے مسلم لیگ نون والے یہ ہر قسم کے چیز کرتے ہیں دو ہزار دو میں آپ کو یاد ہوگا آم آزم تارک مولانا آزم تارک محروم جا اگر اس وقت یہ اس بینڈ جو آج آرگنیزیشن بینڈ ہے اس وقت بھی مسئلے تھے اس آرگنیزیشن کے ٹیروریزم کر رہی تھی یہ آرگنیزیشن یہ جیل میں تھے اور پی پی ایمل کیو اور مشرف کی حکومت تھی اور اس وقت بھی جمالی صاحب جب پرائیم میسٹر ان کو بنانا تھا تو ووٹس کی درکار تھے اور مولانا آزم تارک کو جیل سے نکال کے باہر نکال دیا گیا اور ایک ووٹ لینے کیلئے تو اس قسم کی اپرچونس سیاست نون ہمیشہ کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی اور بہت گند ڈالتی ہے مگر اس قسم کی اپرچونس سیاست جہاں ٹیروریزم یا عورتوں کے معاملے ہوں وہ پھر بھی پرنسپل سٹینڈ لے جاتی ہے جو ابھی ہو جیسی بھی لیڈرشیپ ہے اس کی ایک progressive thinking تو ہے مگر نون میں یہ conservatism قسم کی چیزیں ہمیشہ میں نے دیکھی اور وہ کیوں ہو یا like minded ہوں یا نون ہوں اس قسم کی حرکتیں یہ ضرور کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیٹنگ میں ان کے ایم ایم ایز اور ایم پی ایز پکڑے جاتے ہیں اور disqualify ہو جاتے ہیں تو رانہ صاحب کا بھی یہ ہی ہے دراصل what are the facts facts یہ ہیں کہ یہ وزیر قانون ہے اب وزیر قانون کو like chief justice of پاکستان یا judge of high court صاف شفاف ہونا چاہیے کیونکہ after all قانون کی بالا دستی آپ نے ہم نے ان سے لینی ہے ان کی ہر قدم پہ ان کی ہر حرکت جو ہے وہ شیشے کے اندر ہوتی ہے magnifying glass سے ہم دیکھتے ہیں because اگر جس نے law کو protect کرنا ہے اگر وہی law کو flout کرے اور اس کی بالا دستی نہ کرے تو پھر قانون کی دھجیاں باقی لوگ تو چپ کر کے اڑا لیں گے اس صورت میں کیا ہوا ہے اس صورت میں یہ ہوا ہے کہ دو ہشتیاری ssb کے سپاہ صحابہ کے لوگ تھے اور یہ intelligence کی report ہے میں اس میں سے صرف پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں پتہ نہیں گورنر صاحب کے پاس یہ ہے کہ نہیں مگر مجھے تو آج مل گئی ضرور ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالب حسین علیہ السکیامت اور صدیق جو ہے جو پو یہ دو تھے جن کو بھی رہا کر دیا گیا کیوں کیونکہ نون جو ہے ووٹ لینا چاہتی جانے سپاس آبا یہ سپاس آبا کے کارکون تھے ان کی اوپر پتہ نہیں ایک کے خلاف بارہ کیسز ہیں کسی کے خلاف اتنے کیسز ہیں اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کے اس قسم کے لوگوں کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ convictions نہیں ہوتی conviction اس لیے نہیں ہوتی کوئی evidence دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا مار دیتے ہیں لوگوں کو تو اس لیے ان کو under maintenance of public order anti-terrorist act کے ایک schedule بعد میں fourth schedule بنایا گیا جس میں یہ لکھا گیا کہ اس قسم کے لوگ جو خطرناک ہوتے ہیں سب intelligence reports بھی یہی کہتی ہے مگر conviction ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے نہیں ہوتی ان تو ان کو جیلوں میں رکھنا چاہیے detain ہو سکتا اب صورت یہ حال یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے حالانکہ detain کیا جا سکتا تھا اور یہاں تک یہ حال ہے کہ یہ intelligence report یہ کہہ رہی ہے کہ ان میں سے ایک سا یہ کچھ لوگ پکڑے گئے تھے پچھلے سال suicide jackets جن سے برامت ہوئی انہوں نے پھر ان کا نام لیا ہے صدیق صدیق کا نام لیا پھر اس کو پکڑ لیا اور آج چھوڑ دیا اچھا اور جھنگ پولیس کو نہیں پتا کہ یہ جیل میں ہے یا نہیں ہے intelligence report کہہ رہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور آہ جھنگ پولیس سمجھے کہ یہ ابھی بھی اندر ہے اس intelligence report میں یہ لکھا تو یہ تو حال ہے ہماری administration کا اور دوسری چیز یہ ہے کہ پنجاب میں especially میاں آہ نواز شریف صاحب جب سے وہ attack ہوئی تھی ان کی اوپر آپ کو یاد ہوگا یہ riven جا رہے تھے اور دو دو ہزار چار یا پانچ میں غالباً یہ چھے میں ہوئی تھی یہ riven جا رہے تھے اور چھوٹے ایک bridge پہ bomb ہوا تھا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ss p نے یہ کیا ہے تو وہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ انہوں نے بالکل soft gloves kid gloves کے ساتھ بالکل ss p کو ہاتھ نہیں لگاتے اور اب یہ یہ آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے ان کے law minister وہاں گئے ہیں ایک تین ہزار چار ہزار ووٹ لینے کے لیے یہ جو تصویریں اڑا دی ہیں یہ جو تصویریں یہ تصویریں شنیدی صاحب یہ 21 فیبلی کی ہیں اور یہ کہتے ہیں جھنگ کی ہیں اور یہ مولانا دھہنوی صاحب کے ساتھ ان کو دیکھا گیا اچھا قانون یہ کہتا ہے electioneering کے process اور جو یہ گورنر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کہتے ہیں یہ وہ اپنے لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ قانون بڑا کلیرلی کہتا ہے یہی anti-terrorism act کا کہ اگر کوئی لوگ ان کی بالا دستی کریں یا ان کے حمایت کریں ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں جن لوگوں کی اوپر اس قسم کے الزام ہے یا anti-terrorism میں ان کی organization ایک band organization ہے اور ان کے صاحب یہ hom-nobbing کر رہے ہیں مطلب گپ شاپ اٹھنا بیٹھنا ان کی بھی conviction ہو سکتی ہے تو وہ مطلب ہے وہ بھی قانون جو ہے اس کو attract کرتا ہے ہمارے minister of قانون اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں میں تو حیران ہوں کہ شہباز شریف صاحب جس کے ہم بڑی توقع کرتے تھے کہ وہ ان کی طرف سے ہمیں law and order بھی ملے گا اور یہ وہی شہباز شریف صاحب ہے اور یہ وہی noon ہے جو ایک زمانے میں جب دو مہینے کے لیے یہ مہینے کے لیے governor rule بنا تھا تو ایک attack ہوگی تھی سری لنکن cricketers کی اوپر اور governor صاحب کو اٹھا کے روڑا دیا تھا کہ بھی آپ نے کیا کیا آپ نے انتظامیاں کیا کیا نہیں کیا اور وہ دنے اور آج کا دنے ہر روز attacks ہو رہی ہیں ہر قسم بھی چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کے law minister جو ہیں وہ جا کے band organization کے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹک کر رہے ہیں electioneering کا process electioneering کر رہے ہیں تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے یہ بالکل unacceptable ہے کسی citizen کو بھی acceptable نہیں ہونا چاہیے اور شہباز شریف صاحب جو ہے نہ ایدھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں اور law minister صاحب ہر قسم کی قانون کی بالا دستی کرنے کے لیے بجاوا اس کے علاوہ کچھ اس کی بالکل برقس جا رہے ہیں سریعی صاحب ایک اور بات کہی جاتی کہ سلمان تاثیر صاحب جب یہ بات تو آپ نے بے شروع میں کھا رہا ہے کہ personal attacks ہوتے ہیں اس چیز سے قطعہ نظر کہ personal attacks اس وقت بھی ہوتے ہیں کہ شاید سلمان تاثیر صاحب کی کسی بات کو جواب شہباز شریف صاحب دینا پسند نہیں کرتی نہیں آپ دیکھئے کہ یہ بھی ایک سٹریٹیجی کی طیعت ہے آپ کو یاد ہوگا جب سلمان تاثیر گورنر بنے تو اس وقت چوری نصار نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا ہمیں acceptable نہیں ہے شہباز شریف صاحب ساتھ کھڑے تھے کچھ عرصہ تو چوری نصار بات کرتے رہے شہباز شریف صاحب زیرا بات نہیں کرتے تھے نواز شریف صاحب کو بلکل بات کرتے تھے مگر چوری نصار کو لگایا تھا کہ آپ سلمان تاثیر کی ماں بہن کریں بلکل لٹریلی اور ایک آتے سار پہلا دن تھا کہ انہوں نے اٹیک کرنی شروع کر دی اب کیا ہے اب آپ دیکھئے شہباز شریف صاحب خود کچھ نہیں کہتے اور چوری نصار بھی زیارہ بات نہیں کرتے میاں صاحب تو بات ہی نہیں کرتے گورنر اور انہوں نے ایک نمبر دو لیول کا ایک مسلم لیگر وہ کھڑا کر دیا جس کی زبان آپ نے سنی لی اور انہوں نے یہ وہی ہیں جنہوں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی جس کے بارے میں میں آپ سے کہوں میاں نواز شریف بلکل خوش نہیں تھے اس کے سمجھے بھٹیا لوگ ہم نے لاؤ منسٹر بنائے ہیں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں مجھے کوئی فکر نہیں ہے یہ ایسے لاؤ منسٹر نہیں ہونے چاہیے جن کے پلازے بھی کھڑے ہیں ابھی تک اور جو کہ ایس ایس پی کے اورگنیزیشنز کے ساتھ آگے پیچھے ہو رہے ہیں سیدھی 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 بھی یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین عورتوں کا عالمی دن ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے ایس ایم ایس بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا موسیقی